اسلام علیکم آج میواتی لہر چینل کی ٹیم آئی ہے لاہور میں سردار عظیم اللہ صاحب کے پہ اور ان کو نام بھی بہت عظیم ہے میں ان کے لیے کیونکہ ان نے میواتی زبان کے لیے بہت زیادہ خدمات سر انجام دی ہیں اور انہوں نے ایک مقالب لکھو ہے اور میواتی پہ بڑی تحقیق ہے ان کی ان سو مل کے پتو چلو ہے کہ یہ دو مرتبہ انڈیا بھی گئے ہیں تحقیق کے لیے تو میں ان کی پال میں ان کی گوت میں ان کو شجرو اور میں ان کی ہسٹری کا بارہ میں ان کے پہ بڑو نولج ہے تو میں اب آپ بھائین کے درمیان زیادہ ترحائل نہ ہوں گو میں ان سو آپ کی ملاقات کروں گو اور وہ اپنی زبانی بے شمار چیزیں آپ لوگ بتائیں گے میں وکیل ہوں اور خوش قسمتی ہے کہ کیسا خاندان میں آنکھ کھلی جہاں کچھ میواتی کا حوالہ سو میون کا حوالہ سو لکھن پڑن کو رواج ہو تو میرا چچا جو ہاں وہ بہت اچھا شائرہ اور میوات کی جتنی بھی تحریک یاسین با گھوڑوی صاحب بڑا ان کے ساتھ شامل رہا وال صاحب سردار خم با گھوڑوی وہ تحریک پاکستان کا کارکن بھی لکھن کو انہیں بھی شوق ہو میواتی کی پرانی شائری انہیں کافی کٹھی کری اور کچھ کتاب انہیں چھپوائی ہی کچھ پھر میں نے وہ بیچ میں کمپائل کری ہیں تو حوال صاحب کی ایک کتاب بھولی داستان کا نام سو جو انیس سو سنتالیس کا واقعات کا حوالہ سوئی تو اوہ ہم نے ہن چھپوائی ہے میری اپنی پہلی کتاب دیسی جو انڈیا کو سفر نامہ ہو واسباد ایک شائری کی کتاب دل نے کتنے خواب بنے ہیں پھر ایک تحقیقی کتاب ہے میو راجبوت واسباد کوئی شمور ٹریک وغیرہ کو شوق ہے تو اوہ یہ جو شمالی لاکان کا جو ٹریک ہے ان پر ایک ملکہ کالاش کا نام سو کتاب ہے ایک اشپاتا کا نام سو ہے واسباد میرو امفیل کو تھیسیز ہو تو اوہ میں نے چھپوائے ہوئے تقسیم ہند اور میوات کا نام سو تو کچھ میں نے تراجم کر رہا ہاں جیسے ڈاکٹر شیلما ایرام کی کتاب ہے اگینسٹ ہسٹری اگینسٹ ٹیٹ تو وہاں کو ہم نے ترجمہ کرو ہے تاریخ اور ریاست کے باغی کا نام سو پھر ایک مشہور صحافی ہوا کی کتاب ہے بیونڈ دی لائنز تو وہاں کا ترجمہ ہم نے ایک اور دوست کے ساتھ مل کے کرو ہے ایک زندگی کافی نہیں کلیپ نیئر کی کتاب جو ہے کچھ ہنسو انڈیا سو کچھ اور ہنسو انگریزی میں کوئی جو مزامین وغیرہ چھپاں تو انہیں بھی میں کوشش کروں ترجمہ کروں تو پھر ڈاکٹر مبارک علی کو جو رسال ہوئے تاریخ وہاں میں بھی چھپتا رہاں ابھی ریسنٹلی میں نے ایک میواتی مزامین پر لٹری پوائنٹ آف بیو سو کہ میواتی زبان ہم کیسے بچا سکاں تو وہاں میں نے کتاب مکمل کریے وہ پرنٹنگ کا پروسس میں ہے تو وہ آ جائے گی پندرے بیس دن میں یا زیادہ زیادہ اور پچیس دن میں مطلب پرنٹ ہو کے آ جائے گی تو بس ایسی چل رہا سردار صاحب سم ایک سوالی بھی کروں گو کہ یہ زبان کی خاطر اور میون کی خاطر انہیں انڈیا کو سفر بھی کرو بلکہ میں نے سنوں دو مرتبہ سفر کرو آپ نے انہیں بہت تحقیق کری ہے کن کن لوگاں سو ملا کن کن سورس ان سے انہیں استفادہ کرو اور کہا کہا ہوں دے دیکھو میوات تو خود تاریخ ہے میوات میں تو چوکر گھل تاریخ ہی بکری پڑی ہے میوات کہ آپ کائی گاؤں میں چلا جاؤ کائی پہاڑی پہ چلا جاؤ کائی وال میں چلا جاؤ جت کو بھی جاؤ گا تاریخ بکری پڑی ہے پرانا قلعہ ہاں پرانا محل ہاں پرانی حویلی ہاں پھر میو جو ہاں نا وہ خود چلتی پڑی تاریخ ہے میوان نے اپنا بزرگن سو اتنا پیار ہے کہ آپ جا بھی گاؤں میں جاؤ گا وہ بتاں گا کہ ہین فلانا دادا کہ ہین گھوڑی بندھئی ہین او لڑائی ہوئی ہین ایسے ہوئی ہو ہین ایسے ہوئی ہو چونکہ میوان کی تاریخ کو جو سب سو بڑا سور سے اوہ سینہ گزرتاستا ٹھیک ہے جو ہم اپنا دادا پردادان سو سنتا رہا تو میوان تو ایک پوری کی پوری تاریخ ہے پھر میوان میں جو سب سو اہم ایک چیز ہے جو تم نے نظر آئے گی کوئی میوان تھی کلچر ہون ایسی ٹیزی ہے میوان تھی زبان بولی جائے تو ہر من بہت لگے چوکر گھانوں تہاری تہارو لٹ چلے آج بھی ہون تو یہ وہ ساری چیز ہیں ہون جا کے جو اپنایت کو احساس ہوئے وہ تو دنیا میں کہیں بھی نہ ہوئے ٹھیک ہے پھر تیسری بات یہ ہون کئی انسٹیوشن ایسا ہاں جو ایسی ٹیز ہیں جیسے جگان کو انسٹیوشن ہیں اب ان کے پر ہمارا کم و بیش کو تین ہزار سال سو بھی زیادہ پرانا شجرہ موجود ہے اور پھر صرف ایوے یا یہ نالی کھا کہ کون مر اور کون جی ہے ان کے پر ہین تک نالج ہے کہ سال بعد آوان کس نے کو حقیقو کرو کس نے کوئی بیاب کرو ہے کس نے کوئی نئے مکان بنایا ہے کون فارت ہوگو کس نے کوئی نئی حویلی بنا لی سارا ریکارڈ ان کے پی ہے تو میواد تو چوکر گھم تاریخی تاریخ ہے پھر میواد میں میری خوش قسمتی کہ میں ایک بہت بڑی شخصی ہے تیس والے خان اتھر ایڈوکیٹ علی گڑ کا پڑھا لکھا پھر اس پر جھرکہ میں پریکٹس کریا تو میں جب دونوں دفعہ گئے ہو تو ان کے ساتھ بیٹھن کو بڑا موقع ملو بلکہ میں ہی کہوں گو کہ میں ان کی حوصلہ فضائی جو ہی نا میرے بڑی اہمی ان نے موصل کہی کہ تو لکھ سکا تو لکھ چونکہ میواد جب میں پہلی دفعہ گئے ہو بس پہلے میں نے کچھ نہ لکھو کا دی دوزار سات میں میں گئے ہو پھر دوزار آٹھ میں میری کتاب آئی دیس تو سالے صاحب جو ہاں ان نے بہت اچھی تحقیق کری تاریخ مہر کا نام سے ایک کتاب ہے ان کی جو پینتیس سال کی ان کی زندگی کو کو سرچ جو ہے نوا کو نچوڑے اور یہ کتاب اہم یا لحاظ سو کہ وہ ہون بیٹھا ہاں جہاں وہ ساری کی ساری چیز اوریجنل حالت میں موجود ہیں ان کے پر گزیٹی ارز موجود ہیں ہم نے تو ہین تحقیق کرنے کے مارے ہون سو ساری چیز لینی پڑا ہون سو منگوانی پڑا کتاب ہی نہ ہواں بڑی مشکل سو ملا ہم سو تو میواد تو جو آدمی میواد جانے نہ دیکھی وہ میون کی تاریخ کا بارہ میں بات کر تو عجیب سو لگے وہ پتو ہی کچھ نہ ہے وہ میواتی زبان کا بارہ میں میواتی کلچر کا بارہ میں بات کرنو بڑا مشکل کام ہے بغیر میواد جانے میں اگلو سوال سردار صاحب سے بھی کروں گو ان کی باطن سے محسوس ہو گئے کہ ان کے دل کے اندر بہت زیادہ درد ہے فکر بھی ہے کہ ہم کیسے یا میواتی زبان ہے پروٹیکٹ کریں کیسے بچا ہواں کیسے یا کا احیاء کے لئے کام کرا تو جو میرا چینل دیکھا ہوں پتو ایک میں جہاں بھی جاؤں ہوں یہ ایک نعرہ ضرور لگو ان کے پر ایک میری زبان میری پہچان میں میوہوں میں میوہوں پر فخر ہے اور ان لوگ یہ نصیحت ہے ہر ویڈیو میں یہ نصیحت کروں بھئی میواتی زبان کی قدر کرو یا بچاؤ اپنا بچان لو بلاؤ یا زیادہ زیادہ پرموٹ کرو تو ان سو بھی میں یہ سوال کروں گو کہ ہم نے کہا کرنو چاہے پاکستان میں تو جب علاقہ نے دیکھا سیال کوٹ گیا تو ہوں پنجابی پر لگا پڑھا سندھ میں جاؤں کراچی میں تو اردو پر لگا پڑھا ہی نہ ہم اپنا بچان تو یہ اچھی نہیں جا رہا یا کیلئے کہا کرنو چاہے سردار صاحب دیکھو ایک تو یہ کہ ہم نے کچھ سسٹیمیٹک کوشش کرنی پڑھیں گی ایک کوشش ہم نے کری آج سو کوئی گیارے بارے سال پہلے ہم نے ایک تنظیم بڑھائی میوات دنیا کا نام سو اور ہم نے اب تک جتنوں بھی کام کرو شاید ہم وہاں پہ کوئی دس پانچ پرسنٹ اتمنان کو اظہار کر سکا ہم نے کچھ ایسی کتاب میواتی کا الفیبیٹکس قائدو میواتی سیکھاں کا نام سو چھپوائے ہو میواتی کی گرائمر ہے میواتی کی کتابن کا ترجمہ ہم نے چھپوائیا کچھ کتاب باہر سو لاکے بھی ہم نے چھپوائی ہیں جس میں آپ سو ذکر کرو پروفیسر اجاز احمد صاحب ہاں ان کی کتاب ہے میواتی ریبیلین آف اٹھارہ سو ستہون وایا پڑھو تو گاؤں کے علے پتو لگے کہ کتنا لوگ جو اٹھارہ ستہون کی جنگ آزادی میں شہید ہوئے ہیں یا جن لوکارہ پانی کی سزا ہوئی یا جن کا بسوہ بھاگ سرکار انگریجر نے ضبط کر لیا تو یہ ویب فگر ہیں جب ان فگر ہیں ہم لوگن کے سامنے رکھاں گا تو پتل ہوگئے سب سے بڑی قربانی سب سے بڑا ہیرو آزادی کا میوہ لیکن جب تک آپ پورا فیکٹس کے ساتھ چیز انہیں حقائق سامنے نال لاؤگا زبانی دعویٰ کی تو کوئی ویلیو تو اب جیسے ایک کتاب تمدرن بیوات اوکیس صاحب نے لکھی ذمہ داری میری بھی لگی تھوڑی بہت ان کے ساتھ کام کرن کی تو ایک ایسی کتاب ہے کہ میون کی جو پیدائی سلے کے موت تک زندگی ہے نوہ کی ساری رسمان کو وہاں میں پورا خلاص ہوئے تو اب یہ ہے بچان کے مارے دیکھو دو تین چیز ضروری ہیں ایک تو یہ ہے کہ گلوبلائزیشن ہے اب میں بھی جب میواتی بول رہا ہوں تو عد بد کے بیچ میں لفظ آ جا وہاں انگریزی کا ٹھیک کیونکہ ہمارے ماحول نہ رہے گا ایک تو ہم کوشش کرنا کہ اپنے گھریں میواتی بولا اور بالکن سو جو کوئی مہمان بھی آجا تو واقع ہے کہ میواتی بول لیں یہ جو ہم ہم ایسا سے کم تری کو شکار ہویا پڑھانا کہ جہاں میواتی بولنگا یا کوئی اور مقامی زبان بولنگا تو ہم پڑھا لکھانا لگ سا یہ بڑی غلط بات ہے جب تک ہم یہ سوچ سونا نکل سا ہی میواتی نہ بچ سے دیکھو بہت ساری چیز جو ہاں نا وہ خارجی عوامل کے ساتھ جڑی رہما تم رہ کہاں رہا ہو تم کونسا ماحول میں رہ رہا ہو تہارے اردگیر جو رہنوڑا جو لوگ ہاں ان کی سوچ کہا ہے ان کو بولنو چالنو کہا ہے تو ہین میواتی کے مارے سازگار ماحول تو نہ ہے ابھی ماحول سازگار نہ ہوتے ہوئے بھی ہم یہاں کیسے بچانگا واقع طریقہ یہ کہ ہم میواتی میں لکھا میواتی میں شاعری جو لوگ کر رہا وہ شاعری کر رہا آپس میں ہم میواتی بولا اور لوگن کے سامنے بھی ہم میواتی بولا صرف آپس میں ہی نہ بولا ہم آج کل کہا کرنا کہ گھر میں ہم میواتی بولا ہمارے گھرے چاہے کوئی اور میو بھی مہمان آ جائے تو ہم واقعہ آگے بڑھ گن سو اردو بولنے شروع کر دیں گا یہ چیز جو ہانا یہ غلط تھا ان آگے میں شاعری میواتی میں کر سکوں تو یہ ہے ہم میں کہا کرنا یہ ہے یہ ہمارے اندر کمی ہے لیکن اب جیسے میں آپ نے بتائے کہ ایک کتاب میں نے میواتی مضامین کی تیار کری ہے کوشش میں یہی کری ہے کہ آج سو کو پینتیس سال پہلے چالیس سال پہلے جو میں نے اپنا بچپن میں دیکھی اپنا گاؤں میں میواتی میں وائے وائے میں پیش کروں تو بھائی یہی طریقہ ہے بیاسو علاوہ طور کا حق کرو جا سکتے ہیں سردار صاحب سو میں ایک سوال اور کرنا چاہوں گو کیونکہ یہ اہل علم ہیں اور ان کی معلومات بھی کافی اتھنٹک ہیں تو میں چاہوں گو کہ ہمارا ویورز جو ہاں اور جتنا بھی میو ہاں ان کے اندر کئی مسکونسپشن چل رہی ہیں اور غلط نظریات چل رہاں تو وہ ذرا کلیر ہو جاماں کیونکہ یہ اتھنٹک اگر کوئی چیز مل رہی ہیں تو ہی سو مل رہی ہیں کوئی اور نسل ہے تو یہاں کا بارہم ذرا کیا اپنا علم سو تھوڑو سو ہم لوگ کچھ بتا ہوا اور ہمارا ویورز لوگ بتا ہوا جی ایک تو مطاری بات پہ حسرو ہو کہ میرے جیسے لوگن کے مارے بھی آپ استعمال کرو گا کہ اہل علم اہل علم تو خیر اور لوگا ہم تو سٹوڈنٹ ہیں دیکھو آرینز ہی ہیں نا ہم اپنا آپ سو چھتری کہہما تو چھتری کھشتری جو ہے وائی سماج کی چار سو جو سوشل آرڈر ہو وائی سماج کو وائی کی چار کلاسیز ہی نا برہمن خشتری ویش اور شودر تو یہاں میں تو کوئی کوئی دورائے ہے ہی نا کہ ہم آرینز ہی ہیں ٹھیک ہے اور ہم وہی جو انڈین سوشل آرڈر کی جو سیکنڈ کیٹرگری میں جو کلاس ہوئی خشتری جا کو اب متراتف راجپورت بنو پڑ ہوئے ہم وہی کلاس ہوا ہمارا شجروائی سائیڈ پہ لے کے جا ہمارا ہیروز وہی ہیں ٹھیک ہے ہماری ساری ساری داستان انہی لوگن کو پڑا تو پچھلے دنوں میں مولوک ایک دوست نے بتائی پھر میں نے آپ نے پڑھی کہ کوئی ڈین نے ٹیسٹ کچھ مختلف لوگن کا کرا گیا تو سب سے زیادہ جو آرین بلڈ ہو وہ میون میں پائے گئے شاید ایٹی فور پرسنٹ وہ برہمن انصوب زیادہ پائے گئے آرینز دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا تو آپ دیکھو نا جتنی بھی پالاں کائی سو بات کر کے دیکھو گا تو او کہے گا ہم تو بھائی دادار جن کے اولاد ہیں ٹھیک ہے جادو نسل والا بے کہیں گا ہم تو کشن جی کے اولاد ہیں جیسے میو کنہیا کہ ہوا ٹھیک ہے تو ہم کلیم بھی ان کے اولاد کرا ہاں ہمارا ہیروز بھی وہے ہاں ہمارا پرانا بزرگن کے میرا خیال ہے کہ ہر دوسر آدمی کے کو سو پچاس شیر واقع پندون کا کڑا کا یاد ہے مطلب میں نے جو اپنا بچپن میں بزرگ دیکھا ہاں ان کے یہ شیر یاد رہ ویا وہ باتن یاد رہ کے تو ہم ہائیں آریانز ہمارا سوشل آرڈر بھی وہی ہے ہمارا جو جنیالوجی جو ہے او بھی وہی ہے ہمارا کل بھی وہی ہیں دیکھو نا میون کا جو بیسک کل ہاں وہ وہی ہیں جو یہ خشتری بنس کا جو چندر بنسی سورج بنسی اور اگری بنسی جو ہاں ان میں سوئی میو ہاں نا میون کا میون کو علیدہ قوم تو ہے نا جا ہم کہاں کاریانز ہوئی کہ علیدہ قوم ہے ان سے پہلے آگی یا ان سے بعد میں آئی تب میون کا شجران پہ آپ جب بات کرو گا تو ہماری پالن کا شجرہ آپس میں نہ ملا مطلب جادو بنس کو شجروں جو ہے تو مرسو نہ ملسے وہ علیدہ ہی جائے گو دوسرا راج پوتن سو خشتری راج پوتن سو مل جائے گو پہٹن کو جو ہے وہ چوہنان سو مل جائے گو دوسرا خشتری راج پوتن آپس میں نہ ملسا ہم ایک دادا کی اولاد نہ ہاں ہم تو چونکہ ایک علاقہ میں رہن والا لوگا تو وہ علاقہ کی شناخت کی وجہ سو ہمارے ایک خاص نام ہوگا ہمیں خاص زبان بولن لگ گا ایک خاص تہذیب پھر چونکہ مذہب ہم نے اللہ نے کرم کرو ہم نے اسلام قبول کر لیو تو ہماری ایک خاص شناخت جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ واضح ہونے شروع ہوگی اور ہم دوسرا جو ہندو خشتری راج پوت اوریجن کا لوگا انسو ہمیں لے دا ہونا شروع ہوگا تو یہاں حوالہ سو تو آپ سینکڑوں مثال دے سکو ہمارے پہ جب وہ یاد ہے جب ہمارے گھرے جب میرا سی بھادو مانگنا آوے ہو تو آتے ہی وہ جو شیر پڑھک رہے ہو نا وہ یہ ہو کہ تو مرتے رو دل حد حتنا پر گائیو نا تو باسک ناگ شہر جب دلی بسائیو تہارو دادو ارجن اندر سو ہاتھی لائیو تہارو سیر پہ نبی رسول تختم کو فرمائے ہو بائیسو حاضر رہاں پر جا لاغے پاؤں بارے باؤن پال میں پہلے تلک تومر کے نام تو کائی لو پڑھے ہو اور میور میورنی والو بھر بھر کے پراتین میں دانہ دے رہا تو یہ تو یہ تو نسل در نسل ہمارا ہم نے پتو ہے یہاں بات کو یہ تو یہ جو ساری بات ہے نا بیسکلی اب کچھ لوگ ہیں جن کے پر علم تو ہے نا وہ یہ ساری بات ہے نا مشکو کر رہاں بغیر کئی وجہ کے یا تو کوئی سورس لے کے آماں دیکھو نا اب اب تو جو ہسٹوریکل ریسرچ ہے نا وہاں میں اب سائنٹیفیک جو لیبارٹری کی ریسرچ ہے نا وہ بہت ساری آگی تو وہ بھی تہری آباد کی تائید کر رہی ہے اب ہیسو آگے کہاں جاؤگا تہارہ جو جگہ ہیں ان کے پر میں نے ابھی جیسے ارز کری کہ تین ہزار سال سو بھی زیادہ کا شجرہ ہیں ان شجرہ نے کیسے جھٹلا ہوگا بھائی تم یہ ہو نہ سکے تہارہ تو اتنو سخت سسٹم ہو کہ میون میں کوئی آدمی آئی نہ سکا اور تہارہ ایک کلاس ہے موجود ہے نپالیا یہ وہ لوگ ہیں جن کو بنس کوئی نہ یہ میون میں بڑا باہر سوا کے لیکن ان کو بنس کوئی نہ ہے ان کی لائنیج کوئی نہ ہے کہ وہ کونسا خاندان سو وہ آئی نہ سکا ان کو پتہ ہی نہ ہے کہ یہ جادو ہیں یہ تومر ہیں یہ کشوہ ہاں یہ کلیسہ ہاں یہ چوہانہ پتہ ہی نہ لگ سکے ٹھیک ہے تو وہ میون میں بڑھ کے میو تو بنگا لیکن وہ اپنا خاندان کی لائنے نہ دکھا سکا تہارہ تو شجرہ ایسا ہاں کہ ان نے کوئی آدمی جھوٹو کر ہی نہ سکے تاریخ میں چھتری میں مکیم عبدالشکور صاحب نے اتنی مہربانی کریا قوم پہ ان نے پوری راجپوت اقوام کا جو شجرہ ہاں ان کو سارا کمپائل کر کے دھر دیا ہے کہ ایتھارہ شجرہ ان کو جھوٹلائی نہ سکے ہم جو انڈین سوشل آرڈر کی جو چھتری راجپورت ہے کلاس ہم وائی سو ہم مرد تعلق ہے ہم ظاہر ہے ہماروں دیکھو نا جیسے ہیں نا نپچے جو دھا مرکھنا ایک بات سو بات کی دلی کاندھے ڈھال جو دھینگ دھرا میواد کی تو ہم تو دلی کی ڈھالا ہم تو دلی کو جو ہے نا لڑائی والا باز ہوا تو بڑیوں تھوڑوں لڑے گو چھتری لڑے گو نا جا کو خون ہوئے گو وہی لڑے گو نا ساری تاریخ بھری پڑی ہیں کہ میں وہ فسادی ہے آزادی مانگنوڑا تو کشمیری آج بھی فسادی ہیں فلسطینی آج بھی فسادی ہیں دنیا کہے گی جو بھی آدمی آزادی مانگے گو وہ فسادی کہلائے گو جا میں بھی حریت کو جذب ہوئے گو وہ تو واسود لوگ بھی نام دیں گا لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر ایک لگن رہو ہے کہ ایسی تیسی جو ہم نے آکے قبضو کر جائے ہمارے اوپر تو یہ کون سا خون میں آئی ہے گوتن پر پالن پر جب ہی تک ہم پہنچ گیا تو میں اب سردار صاحب سے ایک سوال کرنو چاہوں گو کہ خانجادان کا بارہ میں ان کے خان زیادہ جو ہاں ان کا بارہ میں ایک سوال ہے کہ کیا وہ میو ہاں یا نہ ہاں یہ بات کیونکہ ان پر معلومہ آتا تو ذرا کلیر ہوا دیکھو ہمارا جو شجرہ ہاں نا بے اب آتے بتا ہوا کہ یہ جادو نسل سوہاں خان زیادہ اور ہمارا میون کا جو کئی گوت آنا بے بالکل جیسے گوروال اور خان زیادہ ایک ہی دادہ کی اولاد ٹھیک ہے تو یہ تو ہم میں سوئے لیکن ہوئے مسئلوں گڑھ بڑھ اصل میں یہ ہوئے کہ جب کوئی خاص گروپ خاص لوگ جو ہانا وہ اقتدار میں آجاماں وہ اپنا آپے تھوڑا سا سپیریئر سمجھن لگ جاماں تو ایک خان زیادہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوئے افروز شاہ تغلق کا دور میں سامر پال لو بہادو ناہر خان کو کتاب مل گو ان لو پورا میواد کی حکومت مل گی بہادو ناہر خان کا جو بیٹا ہا اب جیسے شاہ آپ میواد گیا تو پہاڑی میں آپ نے دیکھ ہوئے گا شاہب خان کو مزا آ رہے ہوں واسوباد کوٹلا میں بہادو ناہر خان کو اپنو کلو ہے مسجد ہے بہت بڑی اگر آپ نے دیکھی ہوئے تو کوٹلا کے بالکل ساتھ ان دور میں جلال خان اور قدر خان کو بڑا مشہور کلو ہے اب بھی ہے تو واسوباد الور میں وہ جو کلہ بالا جیسے ہم کہے ہیں علاوال خان میواد تھی کہہ جب بڑھائے ہوئے ٹھیک ہے پھر اور مختلف جگہ ان کی ساری ہسٹری موجودہ ٹھیک ہے تو یہ چونکہ ان لو جاگیر پورا میواد میں ملی تو وہ جو سوشل سٹرکچر ہے نا یا ایک خاص قسم کو رہنٹ سین ہے یا خاص قسم کا رہنٹ سین کی وجہ سے آدمی کی توری واسوبا تم تاریخ کا فیصلہ نہ کر سکو تاریخ کا فیصلہ ہوں گا واقع اپنا اصول ان کے مطابقی والد صاحب بتاویا کہ پاکستان انٹامک انرجی کمیشن کو شاید جو پہلو ہیڈو یا جانے اسٹیبلش کرو منیر خان واقع نامو شاید ایکزیکٹ یاد نہ ہے میں اتھرنٹک نہ کرو ان کا بارہ میں کہہو ہے کہ شاید وہ بھی میوہ ٹھیک ہے تو میوہ اب جیسے ڈکٹر عبدالحق حسرت کاس کنجوی صاحب بڑا بڑا لکھاری ہویاں بہت بڑا بڑا نام ہویاں جو چونکہ میون کا بارہ میں ایک ہے یہ ایکسٹرارڈنری ذہین ٹیلنٹیڈ بہت زیادہ ٹھیک ہے اور میوہات پہ چونکہ بہت زیادہ مصیبت آتی رہی ہیں مسلسل مسلسل حملہ ہوتا رہا میون نے جھکن کو تو قدی سوچی تو یہ انیس سو سنتالیس کی جو حجرت ہے یاسو پہلے بہت ساری حجرت ہوئی ہیں بھوپال میں گیاں پیڑی بھیت جہاں چھوٹی میوات لو گیاں مدھے پردیش میں بہت سا ہاں دکن میں بہت سا ہاں تو میوات تو انڈیا کا بہت سا علاقان میں کہیں نہ کہیں میوات کو ایلیمنٹ پائے ہو جاوے جو میوہوں سے نکل کے میوات سے چلا گا پھر اپنی مرضی سنا گیا اب جیسے میرو جو تقسیم ہند اور میوات میں نے وہاں میں کوئی ستر اسی کے قریب بزرگن کا انٹریوز کرا جو وہاں بھگا بھگی میں جو لڑائی میں شامل آوا میں وہ تو پوری ایک جنگ گی وہاں میں سو میں نے بیس لوگن کا انٹریو ہوا کتاب میں شامل کرا ایک بھی آدمی نے نونا کہی کہ اگر ہم نے زبردستی ہوں سنا نکالو جاتا دھما جاتا تو ان نے کہی بھئی ہم تو ہونی رہتا میوات سو میو پیاری اتنوں کرے آج بھی آپ کا ایبوڑا بڑا دیکھ لیو چوہتر سال ہین رہتے ہوگا لیکن بعد نہ ہو گئے گا بھائی ہماری میوات میں یہی چاہا ان کچھ بھی نہ ہوئے تو میوات سو میو پیار بہت کرے لیکن یہ مسلسل چونکہ میوات کو پر چڑھائی ہوتی رہی ہے مسلسل حملہ ہوتا رہا تو یہ نکلا ہاں اب باگر ڈاکٹر قدیر خان صاحب اپنا آپے کہا کہ میں خانزادہ ہوں تو یاسو بڑی فخر کی بات ہمارے مارے تو کوئی ناکو ہمارا میو ہاں ٹھیک ہے اور یاسو بڑا کہا فخر کی بات ہوئے گی کہ پاکستان کا دفاع میں ہمارے میون کو ایک رول ہے تاریخ میں لکھ ہو جائے گو ٹھیک ہے بدقسمتی ہے کہ ہم اپنا ہیروز جوہانا ان لو پراپر عزت نہ دے میں تو بلکہ آپ کے چینل کے میں توسط سوے ایک درخواست کروں گا کہ ہمارا ہی سارا میو اکٹھا ہوں اور جو کچھ ہونو چلو تو ہوئے تو ہم اب اکٹھا ہو کے ان کی جو بیٹی ہاں انہوں نے بازہ ابتا ان کی کوئی ذات افسائی کرا انہیں بلاما ان لو کو شیلڈ دیما ان کا کوئی ان کا نام سو کوئی ایوارڈ کو تمغا رکھا ان کا سیر پہ ہم بھی چادر دیما تو میرے خیال یہ تو کوسچین ہی نہا جن میں کوئی کائی بھی قسم کی کوئی کانٹروورسی ہے ٹھیک ہے یہ کانٹروورسی وہے لوگ پیدا کر رہا ہاں جن کے پہ اپنے پہ علم تو ہے کوئی نہ ایک دم ان کا دماغ میں ایک بات آوے ہے اور بغیر کائی سورس کے بعد باتیں آگے حقیقت بنا کے پیش کر دیں میں سمجھوں کہ جیسے آپ یہ بات کر رہا ہوں ہم نے سوچنو چاہے ان سارا حوالانسو بھی اور جتنا بھی ہمارا میون کا لوگ ہاں انسو ہم نے کانٹیکٹ آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہا ہوں ہم بھی اپنا لیول در چھوٹو موٹو جو کرنا کوشش میں جن شخصیت سے میں بات کر رہا ہوں وہے کوئی عام سی شخصیت نہ ہاں پاکستان کا ڈپٹی اٹارنی جنرل ہاں اور ہمارے لیے یہ بھی بڑی فخر کی بات ہے کہ وہے اتنا بڑا عہدہ پہ کام کر رہا ہاں اور وہے میون کی نمائندگی بھی کر رہا ہاں اور ہماری ہی قوم سے تعلق کر رکھا ہاں تو میون میں بڑا ٹیلنٹ ہے بڑا پوٹینشل ہے اگر ان لوگ مناسب ماحول ملے تو ان نکڑ کے باہر بھی آوے ہیں اور بتاوے بھی ہے جیسے ہی نا کوئی ہانڈی رہے جتنوں مرضی آپ نیچے آگ لگاؤگا تو جتنی مرضی ڈھگلے وہ اپنی جاوے ہو تو یہ دبائے سنا دبے انشاءاللہ باہر آئے گو ٹیلنٹ اور انشاءاللہ پاکستان کا ہر شعبہ میں یہ کر رہا ہاں تو سردار صاحب آپ میون کے لئے کوئی اپنوں پیغام جو دینوں چاہے ہو آئے دیکھو ایک تو آپ کی بڑی مہربانی کا سمجھو کہ میں پیغام دے ہوں گزارش ہی ہے کہ ٹیلنٹ تو اپنوں رستوں خود بناوے اب لا آفیس میں صرف میں ہی نہ ہوں ہمارے ہی اور بھی میون ہوں گا حسام الدین بسریہ صاحب وہاں جعوید خرشید صاحب وہاں افضال پہٹ صاحب بھی آگا تو آہستہ آہستہ ہم ہر فیلڈ میں آگے جا رہا ہوں جہاں تک پیغام کی بات ہے دیکھو میں تو سمجھ رہا ہوں کہ اگر ہم میں کوئی کانٹروورسیز ہیں کچھ ایسی چیز ہیں جن پر ہماری اختلاف ہے تو ہم کو لیکچرز کو آرینج کریں ہم کو بیٹھاں ایک دوسرے سو سوال جواب کریں اور مائنڈ کلیر کر کے لاما پہلے سو ایک نا ایک خیال کو پر پکا ہو کے نہ آما یا سوچ کے لاما ہم بیٹھاں گا اپنی سنانگا اگلا کی سنانگا جو چیز ٹھیک ہوئے گی اگر ہمارا من میں اترے گی بات تو ہم وہاں سوچ لیں ہمارے ہین پرابلم یوں آ رہی ہے کہ ہم ایک دوسرہ کا کام کی تعریف نہ کریں ہم سمجھاں کہ یہاں کا اچھا کام کا بارہ میں بھی کہہ دی کہ ٹھیک بات کر رہو ہے تو پتو نہیں بڑا باپ کو بن جائے گو تو یہ میں سمجھوں یہ بہت چھوٹی بات میں جو چھوٹو موٹو کام کر رہا ہوں میں تو انٹینسنلی کوشش کر رہا ہوں کہ میں کوئی زیادہ یا کہیں کوئی چینڈلز پہ کہیں کوئی اخبار میں میں وہاں میں کوئی زیادہ دلچسپی نہ رہا کھوں کتاب ہاں وہ جب ہم مر جانگا وہاں وقت بھی رہیں گے وہے ریکارڈا ٹھیک ہے لوگ انہیں پڑھتا رہیں گا ان میں اگر کوئی خامی ہوں گی تو بھی نکال لیں گا اگر کوئی خوبی ہوں گی تو کہہ دیں گا کہ اچھی لگو تو جو چیز تم لکھتے ہو پبلک کے حوالے ہو جائے لیکن کوشش کرو کہ جائے تم کرو او ایسو ہوئے جو تحریح اپنی سمجھ کے مطابق تو تم نے تھوڑی سی واپر محنت بھی کر لیو تو باقی پیغام تو صرف یہی ہے کہ جیسے آپ لوگ سارا کام کر رہا بہت سارا لوگ یہی حوالانسو جو مختلف ترسو میون کے مارم کام کر رہا ایک چیز پہ میں بہرحال تھوڑو سو محسوس ہوئے کہ ہماری اجکل جو فیس بک اور ورساپ ہے نا یہاں پہ جائے کچھ بھی نہ ہیں پتہ وہ عالم بنو پڑ ہوئے یہاں چیز سو پرہز کر رہا تھوڑو سو ایک آدمی عجیب سو ایک خیال لے کے اور وہاں وائرل کر دے گو میسج ہے اور پھر وہاں لٹھ لے کے کھڑا ہو جائے کہ بھائی جیک آئین کہیں نہیں ٹھیک نہ ہے میں حسنا ہے کہ دوں گو اب یہ جو سوچا یہ ایسی سوچاں جن نے میو بہت پیچھے راکھا ہاں ماضی میں بھی پیچھے راکھا ہاں اور اب بھی ہم یہ سوچے نہ چھوڑ ساں تو ہم نے پیچھے راکھاں کوئی سبب بنے گی ہم کھلا دل سو آگے چلا ہماری ہین بہت بڑی تعداد ہے تاریخ میو چھتری میں لکھو ہے کہ پارٹیشن کے وقت تقریباً کوئی پانچ لاکھ میو ان نے میوات سو ہجرت کری کوئی لاکھ پچا ہزار ایسا بھی ہے آبادی یا حصہ کے وقت ساڑھے تین کروڑی آج ہی تئیس کروڑ ہوئی پڑی ہے تو اگر یہ چھے لاکھ بھی ہوماں تو پھر بھی یہ پچاس پچھون لاکھ ساٹھ لاکھ پہ پہ پہنچا ہاں آبادی زیادہ بھی ہو سکے یاسو یہ اتنی بڑی تعداد ہے کہ ہم ہم ایک ڈیسائسیو رول پلے کر سکا ہاں یہ ملک میں اور پھر ہم تو یہ کلیم کر رہا ہاں کہ ہم سو بفادار یہ ملک کو ہائی کوئی نا میون نے مسلم لیگ لول نیسو چھالیس کا الیکشن میں دونوں سیٹ جتوا دی میواد کی جو ہی تو ہمارا بزرگن نے قربان نہیں دیا میری جو کتابیں وہاں میں ایک فگر میں نے دیئے کہ تقریباً کو اٹھاسی ہزار کے قریب میون کا بارہم کا ہو جائے کہ وہ شہید ہویا آن نیسو سنتالیس میں تو یہ بہت بڑی تعداد ہے تو اب بقت ہے کہ ہم اپنی ہسٹریے آگے لے کے آن وہاں لوگن لو بتاواں جیسے میں نے آپ لو بتائی کہ کتاب ہم نے چھپوائی ہے میواتی ریبیلین آف اٹھارو ستاون وہاں میں ڈیٹیل دی گئی ہے گاؤں گیلے کہ کتنا میو شہید ہویا کتنا میون کے جو ہاں بسوا و بھاک سرکار انگریز نے ضبط کرا کتنا میو کارا پانی بھیجا گیا تو اب لوگن لو دنیا لوی بطان کی بات ہے کہ ہماری قربان نہیں کہا اور مزہ کی بات دی ہے کہ ان میون میں جو تحقیق ہوئی یہ میونی بہت ساری ہیں جو یہ جنگ میں شامل ہوئی شہید بھی ہوئی تو بہت سا ایسا پہلوں ہیں جن پہ بھی ریسرچ ہونی باقی ہے یہ ہم نے اکیلا میرا یا کئی اور کا بس کی بات نہیں رل مل کے کرنا ہوئے گو بس یہ کا آپس میں تھوڑا سو ایک آسو رہاں ایک دوسرہ دیکھ کے خوش ہوا نہ گئے ایک دوسرہ دیکھ کے کوئی پریشان ہو میں ایک نعرو لگا وہاں میری زبان میری پہچان اور میں میو ہوں میو ہوں پہ فخر ہے تو ہم سب ریکویسٹ کریں گا کہ آپ یہ لفظ زرہ تاکہ ہمارا میو بھائن پیا کو اچھو اثر پڑے میری زبان میری پہچان ہم تو شکی کوئی نہ ہے میں تو جب کہ یہ دفعہ کہیں یہ لیکچر لیکچر میں ہوں تو میں تو میواتی میں ہی دوں ٹھیک ہے میں تو لکھی میواتی کا حوالہ سروں تو بھائی یو بھائی درست کہ میری زبان میری پہچان ہے کوئی شکی نہ ہے یہ تو بہت اچھو نعرو بہت بہت مہربانی سردار صاحب کی انہیں انٹرویو دیو اپنوں کیمتی ٹائم میں سے ہم لوں ٹائم دیو اور میں ان تک بہت ہی مفید معلومات پہنچائی اور میرے خیال یہ ایسی معلومات تھا کہ انہیں اگر میں انہیں ٹچ کرنگا انہیں استفادو کرنگا تو ان پہ بہت ساروں مواد آئے گا اور بہت ساروں علم آئے گا شکریہ بی